کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوں توہین اور تنکیس ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بزتے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالیٰ امت کو وہ دین نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے ہم نے اپنے جذبوں کو بھار صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدہ میں زبانیں کھولنے صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کرنے اور حضور کے نام کا چھنڈا اٹھائیں یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں یہ بازاروں میں یہ احتجاج یہ تو ایک معمولی ٹیفیت ہے ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں کر کچھ نہیں سکتے سچی بات ہے ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچھا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیز کی ہے اس لئے جو ہم سے بند پڑا جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ضرور کرنا ہے